بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں گلاب جامن وہ بھی بریڈ سے بنانا جھٹ پٹ سوفٹ مزے دار بن کر یہ تیار ہوتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بریڈ سے بنے یہ اتنے سوفٹ اور مزے دار ہوتے ہیں اور اس کو بنانے میں بھی بہت کم ٹائم لگتا ہے تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیے ہیں چار بریڈ اور میں نے اس کی سائٹز جو ہیں وہ الگ کر دیئے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اب اس کو گرینڈر میں اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے بلکل باریک سا پاوڈر اور اگر آپ کے پاس گرینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں اس طرح سے چھوٹے سا پاوڈر بنا کے آپ نے اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے نیکس ٹیپ پر آتے ہیں شوگر سیرپ بناتے ہیں اس کا دو کپ پانی جائے گا اس میں اور ایک کپ چینی جائے گی الائچی جائے گی لیمن جوز جائے گا اور پنگ جو ہے وہ اس میں زیفرن جائے گی ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب یہ دو کپ ایک کپ رہ جائے اور تھک کنسسٹنسی ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا شوگر سیرپ جو ہے وہ ریڈی ہے دوسری طرف آتے ہیں جو بریٹ کرمز ہم نے بنائے اس کا چورہ بنایا اب اس سے ہم چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے کرنا گیا ہے آپ نے صرف پانچ ٹیبل سپون اس میں مل جائے گا ملک کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر اس طرح سے بلکل سوفٹ سا ایک دو تیار ہوگا ہلکے ہلکے سے آپ مکس کریں اس طرح اور گودھنا شروع کر دیں اس کو یہ بلکل ایک چھوٹے سے پیڑے کی شکل بن جائے گا لیکن اس کو سوفٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں کرنا لیکن سوفٹ ہونا چاہیے سخت بلکل نہیں بنائیے گا یہ دیکھئے یہ ریڈی ہے ملکل اس طرح سے ہونا چاہیے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز منا لیں گے بہت مزیدار اور جھڑپٹ بن کے تیار ہوتے ہیں اگر آپ کے کوئی مہمان بھی آ جائے تو آپ سویڈش کے طور پر بھی یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بریڈ پڑی ہوئے گھر پہ اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے بالز منا کر ریڈی کر لیں گے یہاں پر سارے چھوٹے چھوٹے بالز ہم نے ریڈی کر لیا ہے سارے ایک ہی سائز کے ہیں اب اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے وہ بھی بالکل لو فلیم پر ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کی سائیڈز وغیرہ جینج کیا کریں اور اس کو ساری طرف سے آپ نے بلکل برابر گولڈن کرنا ہے کلر اس کا تھوڑا سا دار گولڈن سا ہوتا ہے جو کہ گلاب جامن کا ہوتا ہے وہی کلر آپ نے لے کر آنا ہے اس کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرائی ہو رہے ہیں کلر اس کا چینج ہو رہا ہے بس آپ نے اسی طرح سے اس کو ٹرن کرتے رہنا ہے بلکل یہی کلر ہمیں چاہیے یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اور ہوت سیرپ میں ڈالیں گے جو سیرپ ہم نے بنایا ہے وہ ہلکا سا ہوت ہونا چاہیے تھنڈا نہ ہو آپ نے اس میں اس کو سوک کر لینا ہے پورے 30 منٹس کے لیے یا 40 منٹس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ 40 منٹس ہو چکے ہیں بہت مزے کے سوفٹ بن کے ریڈی ہوئے ہیں اب گلاب جامن بنانا بھی بہت آسان ہے آپ چاہیں تو اس طرح سے بنا کے ڈرائی کریں ضرور اس ریسپی کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ ضرور شیئر کریں ضرور شیئر کریں ضرور شیئر کریں موسیقی